وزیراعلا محمد شہبہ شریف نے ان خیالات کا اظہار غریب اور متوسط طبقے کے لیے صوبائی حکومت کے تابون سے بننے والی ہاؤسنگ سکیم آشیانہ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو گرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ سیاسی استحقام عرب روپے کی لوٹ کسوٹ لہور کسو روٹ میں گھپلوں اینیل سی کے چھے عرب روپے کے ڈاکوں اور ہاجیوں کی جیب کارٹنے کی کاروائیاں خاموشی سے دیکھنے سے نہیں آئے گا وزیراعلا کا کہنا تھا کہ وہ قومی وسائل لوٹنے والوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کے لگائے گئے الزامات کا جواب دیں اگر سستی روٹی دانش سکول اور اسپطالوں میں مفت علاج مولجے کی سہولت سے عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس پر صرف اپنے خدا کے سامنے جواب دیں ہیں وزیراعلا نے اس موقع پر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے تین ہزار ایسے خاندانوں کو چھت مہایا ہوگی جو معاشی اعتبار سے نہایت پس ماندہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ تین عرب روپے کی لاغت سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوگا جس میں شہدہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے سیاسی استقام انہوں سے ملے گا سیاسی استقام ملے گا کہ عرب روپے کی لوٹ کرزوٹ سے سیاسی استقام ملے گا کہ عرب روپے کے سکینڈل سے سیاسی استقام ملے گا حاجیوں کو جیبے کٹ جائیں سیاسی استقام ملے گا کہ اپنے جیبے بھر لے اور غریب کو غریب تر کر دو انہی سکیموں سے سیاسی استقام ملے گا جناب